گلبرگا شہر کے لئے افسوس کی بات ہے کہ ہمیشہ مستاخر رسول کے خلاف ظلم کے خلاف بربریت کے خلاف سب سے یہ لئے آواز گلبرگا شہر سے اٹھتی ہے آج ہمارے قائدین خاموش ہیں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بے حومتی کی گئی ہے رامگری مہاراج کے طرف سے یہ پروٹیس اسی کے خلاف کی جا رہا ہے جس طریقے سے ہم ملاد مناتے ہیں ہم اپنی محبت کا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عاشق رسول ہونے کی حیثیت سے جو جذبات کا اظہار کرتے ہیں ملاد منانے کے ساتھ ساتھ جب ایسے نازبہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو اس کے خلاف میں احتجاج کرنا بھی نہ ہی ضروری ہے کہ آپ ہفتے کے دن ٹھیک دو وجہ بعد نماز زہر مسلم چوکر آ کر اس احتجاج کو کامیاب پھر کر نبی سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے اس احتجاج کو کامیاب کریں دس روز پہلے رامگیری مہاراج نام کا ایک ملون اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں گستاخی کی اس کے متعلق بروز ہفتہ ایک کل جماعتی احتجاج درس کروانے کے لیے مسلم چوک پر احتجاج رکھا رہا ہے جو ٹھیک دھائی بجے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد کا معاملہ آتا ہے ملاد النبی جب قریب رہتی ہے اسی وقت میں ایسے کچھ بیانات آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے اور مسلمانوں کے دلوں کے جذبات دلوں کو ٹھیس پہنچائی جاتے ہیں اور ان کے جذبات مجروع ہوتے ہیں یہ جانگوز کر کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے ہم ملاد مناتے ہیں ہم اپنی محبت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عاشق رسول ہونے کی حیثیت سے جو جذبات کا اظہار کرتے ہیں ملاد منانے کے ساتھ ساتھ جب ایسے نازبہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو اس کے صلاف میں احتجاج کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے ہم لوگوں نے ایک بڑے پیمانے پر احتجاج تاریخ میں درست کروایا ہے سی ڈبل این آر سی کے وقت میں لیکن جب سے یہ احتجاج ہوا ہے ایڈمنیسٹریشن اور پولیس ڈپارٹمنٹ ہمارے احتجاجوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ کمزور ہوتی بھی ہمارے جو اتحاد کی طاقت ہے اس کو تبدیل کرنا ہے اور پورے مسلمانوں کو باہر سڑک پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو نازب الفاظ استعمال کی ہیں اس کی پرزور مضمت کرنی کی ضرورت ہے میری آپ سبھی سے یہ گزاریش ہے کہ آپ لوگ پورے منظب ہو کر اپنے آشک رضل ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس احتجاج میں شامل ہوں جو احتجاج مسلم چوک سے نکل کر نیشنل چوک تک جائے گا اور پھر پولیس ڈپارٹمنٹ یعنی کہ روزہ پولیس پولیس ٹیشن جا کر وہ احتجاج کو ایف آئی آف دچ کروانے کی ہماری جو کوشش ہے اور ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم وہاں تک پہنچیں گے ایڈمنیسٹریشن ہم لوگوں کو جمعہ کے دن اجازت نہیں دیا ہے کوئی بات نہیں ہم لوگ یہ بات ثابت کریں گے کہ ہفتے کے دن بھی ہم ایک کامیاب احتجاج درچ کروا سکتے ہیں یہی آپ سے گزاریش ہے یہی آپ سے اپیل ہے کہ تمام طرف اپنے مصروفیات کو بالا اعتاق رکھ دیں اور جو قائدین ہیں میں ان سے بھی گزاریش کرتا ہوں چاہے وہ کوئی بھی پارٹی کے کیوں نہ ہو چاہے وہ کوئی بھی مسلک کے رہنما کیوں نہ ہو کوئی بھی مسلک کو ماننے والا شخص کیوں نہ ہو چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو عاشق رسول ہونے کی ایسیت سے آپ اس احتجاج میں شامل ہوں میلاد میں تو شامل ہونا آپ اپنا اہمترین فرض سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ایسے احتجاج میں بھی شامل ہونا اہمترین فرض سمجھتے ہوئے اس میں شامل ہو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بہرومتی کی گئی ہے رامگری مہاراج کے طرف سے ناسک میں اسی کو چلتے ہوئے یہ پروٹیس اسی کے خلاف کی جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ چیف منیسٹر اوپ مہاراستر شنڈے جو ہے ان کے بھی خلاف ہی پروٹیس کی جا رہی ہے تو میں گلبرو کے اوپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ پروٹیس میں شنکت فرمائیے کیونکہ آپ لوگوں کو تو یہ صرف پروٹیس کا ایک کولٹ لگ رہا ہوں مگر یہ پروٹیس کے لیے ہم لوگ بہت جدو جائد کریں پرمیشن لانے کے لیے بہت جدو جائد کریں جنرلی ڈاکومنٹیشن تو ہمارا تھرزڈے بھی ہوا تھا فریڈے کی دن کا ہمارا پروٹیس تھا جس کے لیے ہم لوگ ٹیمپلیٹس بھی سرکولیٹ کر رہے تھے کہ جمعہ کی دن ہمارا پروٹیسٹ ہے گر کچھ مجھوہات کی وجہ سے لانڈ اڈر کی وجہ سے اس کو پوسپون کرنا پڑا ان آن ریکارڈ ہم لوگوں کو سیڈے دے کا پروٹیسن ملا ہے دو پر میں دو بجے مسلم چاپ پر تو میں تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پروٹیسٹ کی پرمیشن لینے کوئی مسلمان مسلم کے ایشیوز کے اوپر یا مسجدوں پر حملہ کیا جاتا تو یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بیرہومتی ہوتی ہے اسے کوئی چیز آرہا ہے جب ہم پروٹیسٹ کی پرمیشن لیتا ہے تو ہم لوگوں کو بہتی تکلیف کے ساتھ پروٹیسٹ کی پرمیشن مل رہے ہیں ہم پر حالانکہ دیکھا جائے تو یہاں پہ تمام میجوریٹی مسلم مل کر یہاں پر ایک مسلم خیادت کو جتا کے لے کر ہے اور اس کمزور خیادت کے بیج میں ہم کو پروٹیسٹ کی پرمیشن لینے پر بہت مشکل پڑ رہی ہیں لوگوں کو اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ یہ معاملہ ہو کے گیارہ دس گیارہ دن ہو گئے ابھی تک گلبرگا کے طرف سے کوئی ایک پروٹیسٹ احتجاج نہیں کیا گیا جبکہ دیکھا جائے تو پاس ریکارڈ میں دیکھا جائے تو گلبرگا میں کہیں بھی ہندوستان میں کہیں بھی ایسے کمینل یہ ہوتے ہیں یا کچھ ریوارٹس ہوتے ہیں یا کچھ ایسے مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں تو گلبرگا سے سب سے پہلے آواز اٹھتی تھی آج یہی پہ گلبرگا میں مسلمانوں کو دبایا جارہ انڈر در لیڈرشپ آف پریزنٹ سٹیٹ گورنمنٹ اور سب سے بڑی افسوس کی بات ہے کہ جب کبھی بھی مسلمانوں کے جو سینٹیمنٹس کو ہٹ ہوتا ہے تو افائر کے لیے جب پولیس شیشن جاتے ہیں تو یہاں پر افائر درس کی نہیں جا رہی ہے یہ سوال کرنا کون یہ ہے اس کے لیے تو سوال کرنا ضروری ہے ہم لوگوں کو تو یہ پروٹیسٹ کے ذریعے سے ہم لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں حکومت سے یہ پروٹیسٹ کے ذریعے سے ہم ہماری ناراضگی کو ظاہر کر سکتے ہیں تو اب تمام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں آج ہی خاصلوں لوگ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ پولیس اس پروٹیسٹ میں شرکت فرمائیں کیونکہ ہم کو گلورگاہ سے اور ہندس سام کے میسیج دینا ہے کہ گلورگاہ میں بھی احتجاج کیا جا سکتا ہے اور یہاں سے ہم کرنم کی جا سکتے ہیں اور بے شک ہم لوگوں کو ایفائر کرنا وہ ضروری ہے تو مسلم چوک سے لے کر ساتھ گھومس ہاتھ گھومس ہاتھ گھومس سے پھر روزہ پولیششن جانا ہے اور ایفائر ہم لوگوں کو درج کرنا ہے یہ احتجاج سے یخین مانیے اگر یہ احتجاج ہم لوگ مل کر کامی اپ کرتے ہیں تو جتنے بھی اس گلورگاہ ڈسٹنگ میں جتنے بھی مسلمان آج ڈرے ہوئے ہیں محروم ہیں وہی سے لوگوں کو ایک حیمت بیدہ ہو جائے گی ہم لوگوں کے طرف سے تو آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیس جوئن لیٹس ہم نے اس پروٹیسن کامی اپ کریں گے شکریہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے جینا مرنا سب کچھ نبی کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے رامگری مہراج ہندوستان میں رہنے کے باوجود ہزاروں سیکلر لوگ ہیں ہزاروں مسلمان ہیں ہزاروں جو ہے بڑے بڑے تنظیم ہندوستان میں موجود ہیں تو نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے میرے آخہ کے شان میں گستاخی ہوتی ہے محسن کائنات کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو اپنے گھروں میں بٹھے ہوئے نظر آتے ہیں گلبرگا شہر گنگا جمنا تحذیب یہاں پر ہے سوفی سنتوں کا شہر ہے گلبرگا شہر کے لئے افسوس کی بات ہے کہ ہمیشہ گستاخی رسول کے خلاف ضرور کے خلاف بربریت کے خلاف سب سے پہلی آواز گلبرگا شہر سے اٹھتی ہے آج ہمارے قائدین خاموش ہیں نبی کی صیرت نبی کی صیرت لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ نبی کی گستاخی ہونے کے بعد نبی کی شان میں توہین ہونے کے بعد گھڑوں میں بیٹھا محبت کا اظہار کرنا اس کو سیرت سمجھے ہیں صحابہ کا تاریخہ یہ نہیں ہے جب نبی کی گستاخی ہوتی صحابہ میدان میں آتے تھے صحابہ اپنے آوازوں کو بلند کرتے تھے آج ہندوستان میں ملک کے سویدان کے مطابق دستورِ ہند کے مطابق کانسٹوٹیشن کے مطابق ہم کو ایک بہت بڑا اعتجاد کر کر گلبرگے سے پیغام دینا ہے کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتا ہے مسلمان نبی کی شان میں عدنا گستاخی برداشت نہیں کر سکتا میں گلبرگے کے تمام مسلمانوں سے دل کی امیخ کہہ رائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہفتے کے دن مسلم چونک آ کر ٹھیک دو بجے بعد نماز زہر مسلم چونک آ کر اس احتیاد کو کامیاب کر کر نبی سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے اس احتیاد کو کامیاب کریں